یہ بھارت سے تمہاری کونسی محبت ہے ستیہ پال ملک تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون چہولی کھیلے تم ارے اس چلو پر پانی میں دوب مرو تم ستیہ پال ملک کہاں گئی تمہاری دیش بھٹی تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کر دے مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف کیا تھا تم نکل کر آ کر بول دے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو موڈی کی خلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹنا تھا ایک ستیہ پال ملک صاحب ہے جمہو کشمیر کے گورنر بعد میں ایک اور سٹیٹ کے گورنر پھر میگالیا کے بنے تین سٹیٹ کے گورنر جب کشمیر میں تری سیونٹی ہٹایا گیا جب کشمیر میں پلواما ہوا جب ہمارے سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے فیبرری تو تھاؤزن نائنٹین میں بم بلاس ہوا ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے یاد ہے نا آپ کو اس کے بعد موڈی جی پلین لے کے بجا دیئے پلین بالا کوٹ میں وہ بھی یاد ہے نا آپ کو پھر الیکشن ہوا تین سو چھے آگئے یہ گورنر جب اس وقت تھے انہوں اب انٹرویو دی ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے موڈی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو چار پلین میں بٹھا کر پلین سے بجا دیتے تو بم بلاس نہیں ہوتا تھا تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ موڈی ان کو بولے اب تو خاموش ہو جاؤ اب تو خاموش ہو جاؤ ہم ستیہ پال ملک سے ایک پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھارت سے تمہاری کونسی محبت ہے ستیہ پال ملک تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون چہولی کھیلے تم ارے اس چلوب اور پانی میں ڈوب مرو تم تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف دیا تھا تم نکل کر آ کر بول دے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹنا تھا تم کب بول رہے سالے چار سال کے بعد تم کہہ رہے ہو جمہ کشمیر میں ہو گیا پلوامہ ہو گیا اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مضمت کیا میں بھی کیا تھا مگر گورنر صاحب یہ بول دیئے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے مگر ستیہ پال ملک کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ آپ یہ بول کے ختم کر رہا تاریخ میں جاؤ جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں پولنڈ پولنڈ میں ہٹلر پولنڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولیس زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پنا کر بارڈر پر لگ جا کر پولنڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پنا کر پولنڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا خطل عام کرا دیا اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولنڈ میرے لوگوں کو مارا میں حملہ کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون پلس ون مت کر لو آپ ورنہ میڈیا والے بیٹھوں گے آہ کیا موقع دیا آپ اب اس کو نو بجے چھے بجے ارے پیارے میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں تم میں اگر حمد ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو